حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نمازِ اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک جود آدمی یہ درود پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ ختم ہو جائیں گے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلیہ وسلم تسلیمہ یہ دروی شریف تو نہیں ہے حدیث میں حدیث صحیح ہے مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں جو عبادت کرے گا اور جو مانگے گا اس کو بل جائے میرا ذاتی گھر نہیں ہے اب میں نے اپنی تنخواہ سے بینگوں میں کرنٹ ایک آنٹ میں پیسہ جمع کرنا شروع کیا ہے تاکہ اپنے گھر بنا سکوں جب تک کہ گھر کے پیسے پورے نہیں ہوتے کیا ان پر مجھے ذکاہ دینی ہوگی جب تک گھر لینی لیتی ہے خاج جو آئے تقریباً وہ نو ہجری میں فرض ہوا اور پہلی دفعہ حاج کے امیر ابو بگر بنے دس میں حضور آئے باقی حجرت کس تاریخ ہو تھی یہ سب چیزیں آپ کو کتاب تاریخ میں ملیں گے ایک قریبی رشتہ دار نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاہ کر لیا اور اپنے دوسرے شوہر سے ملی بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی پہلے شوہر نے ادارہ سے طلاق دلوا کر پھر سے نکاہ کر لیا بھئی جب تک وہ اب دوسرے آج سے اسے نکاہ کیا تھا وہ طلاق لندے تو اسے نکاہ نہیں ہو سکتا جو لوگ امام سے کعبے کی طرف آگے ہوتے ہیں ان کی نماز ان کی نماز نہیں ہوگی میت گھر میں ہوتی ہے تو دعا نہیں کرتے اور جب میت دفن ہو جاتی ہے تو فاتحہ اور دعا مانگنے ہی غلط ہے دعا جب چاہ پوت ہوگی اب دعا کرو اللہم مغفر ورحمہ ورزیاء 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 عابد محمود کی اولاد نہیں ہیں اللہ اولاد تا فرمائے میرا بھانجا بیمار ہے اللہ شباہ تا فرمائے میرا نام رج بھدی ہے میری جتنے میں درزی کی دکان ہے ایک بنگاری کی بھی دکان ہے اس نے میرے اوپر کارا جادو کر دیا ہے رام صورت الفقرہ ٹیلی فون میں فید کر کے اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں سب جادو شادو اڑ جائیں گے ہم دبائی سے عمرے کے لیے آئے ہیں مدینہ پاک سے مکہ آگئے احرام اور آگے مسجد جیرانہ سے پاندھا ہم پانچ ہیں آپ سب پڑھیں گے ہم بچے پڑھیں پدینے سے کیوں نہیں پاندھا بھئی دبائی سے بھی نہیں پاندھا مدینہ سے بھی نہیں پاندھا مکہ آگئے پھر جاوی جیرانہ سے پاندھا میرا نام احمد ہے میں نے یورپ میں منگ سے کس طور پر گھر خریدا ہے گھر خریدنا جائد ہے بلکل نہ جائد ہے میری فالدہ فوت ہو گئی ہے اللہ مقفلت فرمائے جدہ سے اگر ہم حرام مکہ آئے تو احرام لازمی نہیں ہے پاننا چاہے تو پاندھ سکتے ہیں جوتہ یا موزہ پہن کر عمرہ کر سکتے ہیں اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو ایک مسجد میں مسجد الحرام میں ایک نوال ایک لاکھ کے برادر ہے تو کیا ساری حدود حرام ساری حدود حرام ہے ہی مسجد الحرام تو جب مسجد الحرام ہے تو سب میں ایک کا لاکھ ملے گا کہاں مسلمانوں کو روکا تھا وہ نے اور اب کیسے کافروں کو روکا جاتا ہے کہ وہاں حضود ہے مسجد الحرام کی اگر ہم مدینہ منورہ میں کسی دیو سے کے بھی سلام آرد کر سکتے ہیں والد کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ پراد دے دو میں یہ بیج کر اپنی ضرورت پوری کر دیتا ہوں بیٹا علیدہ ہے باپ نے کہا جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں واپس کر دوں گا لیکن اب باپ کے پاس پیسے دینے کی حمد نہیں بارہا یا تو بیٹے سے ماف کرائیں یا پھر کوشش کریں استغفار زیادہ پڑے اللہ پیسے دے اس کو دے دے یوسف آشمی انڈیا سے کیا مستور آج جنادے کی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں ہاں جی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن ہوں تو ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر نابر زمزم سے جھوٹے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے اگر یہ ہوتا ہے تو ساورت ہوگے لے جاتے ہیں احمی حرمین جو ہیں وہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں یہ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتے رہے حال آپ بھی بتائے گا لیکن یہاں بہرحال فقہ احمی عربہ پڑھائی جاتی ہے یوریورسٹی میں اور ان کے یہاں فقہ احمد بن حمد پڑھائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ امام کو یہ تو مانتے ہیں تم نہیں مانتے ہیں اور ماننے بہت بہت بارہ امام مانتے ہو یہ شیعہ مانتا ہے میں عمرے کے لیے آیا ہوں میں پتے کا آپریشن کیا ہے عمرے کے دوران زخم پہ انڈرو کیئر پتہ نہیں پہنے رکھا انڈرویورس نہیں ہے انڈرویورس نیچے پہنا جاتا ہے یہ پتے پر ہے بہرحال پہنے رکھا کوئی حق نہیں جائز ہے ٹرائول ایجنٹ جو موتبہین کو سگرڈ لا کے دیتے ہیں وہ سگرڈ آپ پھینک دیا کر ان کو کہیں کہ ہمارے پار نہیں ہے وہ راستہ میں لے لیے ہوں اور بلکل لڑایا کر بفات پائے ہوئے والدین کے لیے ایک وقت میں دوڑوں کے لیے امیداری ہوتا ہے ایک کے لیے اگر حلم میں مرسا پھر اکیلے نماز پڑے تو قصر پڑے گا بعض علماء دین بیان میں پھر باتے ہیں کہ اللہ ہر افتار کے دن دس لاکھ لوگ ان کو جہنم سے نکالے گا عرض ایک و سوئی انسان جنت اور جہنم میں ہے مزارد یہ ہے جی کہ جو مر گئے ہیں وہ تو عرض گئی نہیں گئی ہیں ان کے روحانی طور پر بار صورت یہ ہے کہ آزادی لکھی جائے گی میں نے مدینہ سے تیسرا عمرہ کر کے اپنے سر کو مشین کے ذریعے مڈوایا بھئی اگر مشین میں پال آئے تھے پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو دم ہے مشین تو تب پھر ہو کے پال بھی تو ہو نا اللہ باگ ہر مسلمان کو حج کی سعادت یسید پھروائے محمد حسن بچہ چار سال کا ہے چل نہیں سکتا اللہ شفاہ تا فرمائے مسیم بیگ کے پہنے ہوئی کو کینسر ہو گیا اللہ شفاہ تا فرمائے محمد حسن بھائی انڈیا سے ہم ہمارے خال ازاد بھائی آصف خان کا تقریباً ایک سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پیر فیکچر ہو گیا ہے علاج ہونے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا اللہ شفاہ تا فرمائے حضرت میرے والد صاحب کے کمر اور ٹھانگوں میں ہمیشہ اندرد رہتا ہے اللہ شفاہ تا فرمائے محمد ادنان کہ اللہ اسے ہدایت دے تین بیویاں رکھی ہوئی ہیں لیکن صاحب کسی کے صاحب نہیں کرتا تو پھر قیامت میں جہنم کا بربانہ لکھوال ہے شادیاں تین تین کر لیتے ہیں ہاتھ کسی کا بھی ادا کرتے ہیں بیٹا پیدا کرنے کے لیے کوئی وضیفہ بتائیں سورة کی عصر پڑھ کے دعا کیا کریں محمد بخش حریم شوقت کی اسیت کے اللہ سب کو شفاہ تا فرمائے آپ نے یوٹیوب پر کہا ہے کہ جس کی شادی ہے اس کی اولاد نہیں ہیں تو اپنی بیوی کو تراغ دے میں نے یہ نہیں کہا آپ نے سب جانی ہوگا کیوں تراغ دے اولاد دینا نہ دینا اللہ کی حاتو ہے بیوی کی حاتو ہے ایک لاوارس بچی لی ہے دوسری بیوی کو میرے بھائی نے بیٹی دی ہے اب میں تیسری شادی کے لیے پیاری کر رہا ہوں مسئلہ بھی تیسری بیوی سے پوچھنے ڈالہ دیئے میں کیا مزار بنا دیئے مسئلے ہیں میرا بیٹا محمد خیام اللہ حافظ و عالم بنائے آمین میرے بیٹے محمد و کاشا اور حندلہ قرآن حفظ کرے اللہ نصیب کرے اور اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے کاری شرافت اللہ علیل ہو گئے اللہ ان کو شفاء کاملاتہ فرمائے مستقیم پٹیل انڈیا سے ہمارے شہر گنگا پور میں جام مسجد کا تعویر کام شروع ہے اس کا خرچہ تقریباً دو کروڑ کے قریب ہے اللہ کا گھر ہے اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتا ہے خود خدا اسباب پہلا کر دیتا ہے میرا نام نازم ہے میری دادی کا انتقال ہو گیا اللہ مفرد فرمائے میں والدین پرلسطان سے انگلے پہ آیا ہوں میرے ہمسائی کی دس سرہ بچی فاطمہ نام ایک انسر اللہ شفاء اطاف فرمائے میرا بھتیجہ حقیب اللہ اللہ پاک اس کو شفاء کاملاتہ فرمائے کیا کر رہے ہیں اور اس کا پانہ یہی ہے لوگوں کے سامنے نہ کرتے رہو کتنی بتحصیبی اور اللہ کیا رہا ہے بیماری ہے نا بیٹھے لوگوں کے سامنے بھائی عبدالقیوم کے سسر ڈاکٹر اسلام الدین بیماری اللہ شفاء اطاف فرمائے میں عثمان غنی انڈیا بیہار سے ہوں حدیجہ عبدالواحد علیہ اللہ امتحان میں کامیاب فرمائے اہر سنت والجماعت عزاد کشمیر کے سر پرست مفتی عبدالواحد دویاروی بیماری اللہ شفاء اطاف فرمائے محمد کامل اللہ بچاؤ دون بیماری اللہ شفاء اطاف فرمائے میں دلہ خیبر سے ہوں میری والدہ بیمار ہیں اللہ شفاء اطاف فرمائے میرے نام کرامت گھا ہے میں دلہ خیبر سے ہوں میرا بیٹا اسامہ گردن کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ شفاء اطاف فرمائے میرے نام اختل الرحمن ہے میں شکل کا مریض ہوں اللہ شباہ تا فرمائے عبدالواجد کی پیر کے پیر کے دن پیر کے دن بیل ہے جیل ہے جب بیل ہے اللہ ان کو رہائیتا فرمائے سب بنات قبل مننا انکانت السبیق الرحیم فتبالینا انکانت طواب الرحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یاد الجلال والکرام اللہ منور وجوہنا بنور الایمان اللہم نبھر وجوہنا بنور الایمان اللہم اللہم ذکرہ علوم قلوم الدین والایمان سبتنا علی الایمان وقتم لنا علی الایمان اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین اللہم محلق آداء آداء الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا ویلہ آزاب الناس صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلی وزابی اجوائی